یہ شکل صورت سے شکل صورت سے ایک لڑکا اس میں بٹان لگ رہا تھا شکل صورت سے جتنا میرا تجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے سب سے محفوظ پارک جس کو کہا جاتا تھا ایف نائن پارک وہاں پہ دو فروری رات آٹھ بجے ایک پرابٹک کام سے منسلک ایک لڑکی کے ساتھ اسلے کی نوک پر اس کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس دوران وہ مقدمہ جب درج کرائے جاتا ہے اس مقدمے میں وہ خاتون جو لڑکی تھی وہ یہ بھی کہتی تھی کہ مجھے ان ملزمان میں پارک میں آنے سے منع بھی کیا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو گتھی سلجائی ہے آج اسلام آباد پولیس نہیں اسلام آباد پولیس کو مسالی پولیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مسالی پولیس وہ بڑے بڑے کارنامے کرتی ہے کہ جو کیس ہائلائٹ ہو جاتا ہے اس کے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے اقدامات تو کرتی ہے لیکن روز مرا آپ دیکھنے کے اسلام آباد میں ستر سے اسی ورداتیں ہو رہی ہیں صرف موبائل سنیچنگ کی گاڑی چوری کی پولیس اس طرف توجہ نہیں دے رہی تمام پورے اسلام آباد کو ناکو کا شہر بنا دیا گیا ہے اسلام آباد کو کیمروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بوجود جہاں پہ جنسی حوث کے واقعات سامنے آ رہے ہیں وہیں پہ ڈکیتی چوری رازانی کی ورداتیں بھی اروج پکڑتی جا رہی ہیں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو ایک چشم دید گواہ کا بیان بھی سنائیں گے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے ملزمان کو دیکھا ہے لیکن اس دوران اسلام آباد پولیس جب یہ قائمہ کمیٹی میں یہ معاملہ جاتا ہے تو آئی جی اسلام آباد کی سرزنش کی جاتی ہے اس کے بعد پولیس برکرفتاری دکھاتی ہے گدشتہ روز ہمیں اطلاع ملی کہ ایف نائن پارک میں لڑکی کو اسلے کی نوک پر جنسی حوث کا نشانہ بنانے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان ملزمان کو مارا کیسے گیا ہے ان کے ساتھ جالی پولیس مقابلہ کیسے کیا گیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی اس حوالے سے میں نے پولیس حکام سے بھی موقف لیا وہ اپنے موقف میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ناظرین مورا عدالت قتل کرنا اب پولیس نے کیا اس تفتیش کو یکسو کیا تھا کیا پولیس نے اس لڑکی کے ساتھ ایک امجد نامی اس کا کولیگ ہوتا ہے اس کو شاملے تفتیش کیا کیونکہ جو چشم دیدگواہ نے جو بیان دیا ہے اب پولیس کو کیا پولیس نے چشم دیدگواہ کا بیان رکارڈ کیا تھا پولیس نے تو یہ معاملہ ہی اکہی مقا دیا ہے یعنی کہ جیلی پولیس مقابلہ کر کے ملزمان کو جہنم واصل کر دیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس مقابلے میں جو ملزمان مارے گے کیا واقعہ ہی وہی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کے مرتقی پائے گئے تھے کیونکہ پولیس نے اس لڑکی کی مدد سے ایک خاکہ بھی جاری کیا تھا اب یہ واقعہ کچھ ہوئے کہ کل رات کو یعنی کہ کل دن کے وقت پولیس نے مرابادی سے ان دو ملزمان کو گرفتار کیا جب دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو پولیس کی جنب سے سیف سٹی کیمرو کی ایک ریکارڈنگ بھی جو سی سٹی فٹی تھی وہ بھی منظر عام پر لائے گی اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ملزمان کے قریب تر ہم پہنچ چکے ہیں لیکن اس حوالے سے جب ہماری پولیس حکام سے بات ہی تو انہوں نے کل اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایفنین پارک واقعے میں ملوز دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے رات دو بجے کے قریب پولیس ڈی بارہ ایک ناکہ لگایا ہے وہاں پہ ایک جالی مقابلہ کرتی ہے اس جالی مقابلے میں دو ملزمان کو فائر مارے جاتے ہیں اس کے بعد پولیس ایک پریس ریلیس بھی دیتی ہے کہ یہ جو دو ملزمان ہیں پولیس مقابلے میں یہ ڈاکو تھے یہ زخمی ہو گئے ہیں جنہیں طبعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا ہے لیکن اس دوران ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ملزمان پولیس تھے مارے ہیں ان کو چھاتی کے اوپر گولیاں ماری گئی ہیں جس وجہ سے ان کی جان چلی گئی ہے پولیس یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ملزمان وہی ہیں پہلے تو پولیس نے ان کی شناخت چھپائے رکھی تقریباً کوئی دس سے گھنٹے پولیس یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ڈاکو مارے گئے ہیں یہ ڈاکو کون ہے شناخت کا عمل جاری ہے لیکن جب میڈیا پہ خبر گردش کرتی ہے تو اس کے بعد پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ وہ ملزمان ہے جو ایف نائن پارک میں ایک لڑکی جو پرابٹی کے کام سے منسلک تھی اس کو انہوں نے جنسی حوض کا نشانہ بنایا تھا لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے ان جو دو ملزمان کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا ہے کیا لڑکی سے شناخت کروائی گی تھی کہ یہ وہی ملزم ہیں جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ اس حوالے سے کل جو متاثرہ لڑکی کی وکیل ہیں ایمان مزاری وہ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کر رہی ہیں یہاں پہ پولیس کے جالی پولیس مقابلے نے کیش کوکو شبہات پیدا کر دی ہیں کل مرگلہ پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایف نائن پارک کے واقعے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی سیٹی فوٹیج بھی وائرل کرائی گی تھی لیکن رات گے پولیس جالی مقابلہ کرتی ہے اور اس جالی مقابلے میں ان دو ملزمان کو قتل کر دیا جاتا ہے اب ان کے جو ورسہ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آئے ہیں ہسپیٹل پیمز اسپتال میں ان کو لاشیں بھی نہیں دی جاری پولیس اپنی ہٹ درمی میں آ چکی ہے کیونکہ ایک تو پولیس کرائیم کو کنٹرول نہیں کر پاری دوسری جانب اب جو ورسہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جارہا ہے ان سے سٹام پیپر لکھوایا جارہا ہے کہ آپ نے میڈیا کو کوئی بیان نہیں دینا لیکن ہمارے ذرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میرابادی سے یہ دونوں ملزمان ان کو پولیس نے زندہ گرفتار کیا تھا جب یہ واقعہ ہوتا ہے دو فروری کو تو ایف نائن پارک میں ایک گارڈ کی ڈیوٹی پرتائنات ایک بزرگ شہری وہ کیا بیان دیتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی ریپ کا شکار خاتون ہوئی ہے اس پر وہ جو گارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چار لوگوں نے ریپ کیا ہے اور جو لڑکا اور لڑکی آئے تھے وہ پختون تھے لڑکا بھاگ جاتا ہے لیکن لڑکی کو وہ اس لے کی نوک پر لے جاتے ہیں چشم دید گواہ کا بیان کیا ہے یہ سنیا اور قائمہ کمیٹری نے بھی آئی جی اسلام آباد کی جو رپورٹ آج پیش کر گیا اس کو مسترد کر دیا کیونکہ مہورائے عدالت یہ قتل ہوا ہے اور پولیس اگر پولیس کو اس طرح لیسنس مل گیا کہ کسی بھی کرمنل کو بہ آسانی وہ فائرنگ کر کے سارا واقعہ دیکھا ہے وہ کیا بیان کرتا ہے یہ سنیں بندے سے لڑکی بھی پٹھان تھی لڑکا بھی پٹھان تھا کزن کے ساتھ آئی تھی دو کے دو چار بندے اس کے پیچھے پڑے وہ ہمارے کو ایفٹین والی سیٹ پہ یہ واقع ہوئے ایدھر نہیں ہوئے ایدھر سے اولی سیٹ ایک چھوٹا سارا جنگل سے آتا ہے اسی راستے پہ وہ جوڑی جب گئی ہے نا تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا ٹھائم تھا ادھر ٹھیک ہے جی چھار بندے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لڑکا لڑکی دونوں پٹھان تھے تو اس کی جو میرے خان میں ایف آئی آرے وہ رات کو یہ ایفٹین والی تانے میں جو ہی نا ہوئی ہے شکل صورت میں اس کو جانتا ہوں لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی دبات کرنا نام نہیں چھار بندے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مجھ کے دو کے ساتھ پیچھ سلتے دو بندوں کے ساتھ پیچھ سلتے دو کے ساتھ دو بالکل میں پیچھ جانتا ہوں لیکن میں کس کو بتا ہوں میں کچھ آبی کے بالکل گنٹ پوائل پلے کرنے یہ میرے بالکل سامنے ہوا ہے سامنے ہوا ہے ایک تو وہ تھے کہا کہ بیچے بیٹے میں چار ساتھ اس پارک میں مجدوری کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ایک تو وہ ہے کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی ٹھیک ہے جی وہ لڑکا ان سے بھاگ گیا وہ اکیلا چوڑ دیا یا تو اس لڑکے کا معاملہ تھا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا بس اتنا ہے کہ گن پوائنٹ پر چاروں لڑکیوں نے کر دیم بلکو پائندر جنگل میں شکرتی کیسی نہیں ہے دائرے شکرتی سے بدستی انہوں نے کیا یہ لڑکی کی سمجھوڑا نہیں تھا میں یار ہم بودھا آدمی ہے کوئی بندہ نہیں تھا یہ رات تقریباً یہ آٹھ بجے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے ناظرین یہ بیان بھی آپ نے سنا اور جو نئے ڈی آئی جی آئے ہیں اسلام آباد میں شہزاد ندیم بخاری انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی داد لینے کے لئے انہوں نے ٹویٹ بھی کی تصویریں بھی انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ ہم نے پولیس مقابلہ وہ پولیس مقابلہ تو جالی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گوڑڑا میں جو یہ ملزمان جو قتل ہوئے ہیں ان کے ورسہ سے کس طریقے سے ہم بات کر سکیں وہاں پہ جو چشم ددگواں ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے پولیس ان ملزمان کو گرفتار کر کے لے کے گئی ناظرین سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ایک شخص جو کرمنل ہے وہ اگر کسی جگہ پہ وردات کرنے کے لئے جاتا ہے تو کیا وہ اپنا چہرہ ڈھام کر نہیں جائے گا پولیس نے جو سیف سٹی کیمروں کی ویڈیو وائرل کیا ہے وہ ویڈیو دن کے اوقات کیا ہے کیا کرمنل اتنا ہی اس کے ہوش روڑے ہوتے ہیں کہ وہ کئی وردات کرنے کے لئے جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ پورے اسلام آباد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بغیر نکاب کے وہ پارک میں داخل ہوگا وہ ماسک نہیں پہنے گا لیکن کئی اور بھی سوالات جنم لے رہے ہیں کل ایمان مزاری پریس کانفرنس میں کون سے انکشافات کرے گی اور جو جو پولیس جالی پولیس مقابلے میں مارے کے نوجوان ہیں ان کے ورسہ کیا کہیں گے انشاءاللہ یہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ